اسلام علیکم منشا فریدی آپ کی قلب میں حاضر ہیں دوستو اس وقت اس ممبوزی مرض نے جیسے کہ پہلے ہی میں ارز کر چکا ہوں کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس سے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں شرح اموات فیلحال تو کم ہے لیکن جو کہ لاعلاج مرض ہے اس کی ویکسین وغیرہ نہیں ہے تو یقیناً وہ خطرناک ہی ثابت ہو سکتی اور خطرناک ہی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوشل ڈسٹینس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سینجدانوں کی طرف سے ڈاپٹرز کی طرف سے اور ذکار کی طرف سے بھی تو ٹھیک ہے سوشل ڈسٹینس بھی لازمی ہے خام خام میں اس ووئی صورتحال میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہماری نورمز ہماری جو تلچرل ویلیوز ہیں وہ اس کی قطن اجازہ نہیں دیتی کہ سماجی حوالے سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں یقینا ہمیں یہ چیزیں ناغوار گزرتی ہیں جس انداز سے اگر کوئی ہمارے یہاں کوئی فوتیدگی ہو جائے تو مل بیٹھ کر ہم لوگ اس کے دکھ سک میں شریک ہوتے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو جب ایسی صورت میں کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یقینا وہ ایک کڑوہ انداز ہوتا ہے اس ڈیتھ کا یہ فوتیدگی یہ اموات اسے ہمارا معاشرہ قطن قبول نہیں کرتا لیکن کیا کریں اموات ہیں اور ساتھ ہی وہ بھی وبائی مرض کے باعث ایک ایسی مرض کے باعث جو انسانوں سے ہی لگ رہی ہے اب اس کے لیے سوشل ڈسٹینس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یقینا ضروری ہے لیکن پاکستان جیسا جو ایک غریب ملک ہے ایک دیہاڑی دار مزدور جسے ہفتے میں ایک مرتبہ ہی شاید کوئی روزگار ملتا ہے کوئی دیہاڑی ملتی ہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر ایک سو یا دو سو لے کر کوئی تھوڑی سی سبزی لے لیتا ہے یا چائے پتی لے لیتا ہے تو پھر اس کا کچھ تو سرکل چل جاتا ہے ٹھیک ہے سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے احتیاط ضروری ہے لیکن حکمران طبقے کو چاہیے کہ وہ گھر گھر راشن پانی پہنچانے کا انتظام کریں ہیلی کپٹرز پر اس کے علاوہ کوئی دیگر سورسز سے یعنی سرکار ہی ایسے حوالے سے سیدھے سو ورنہ اگر گورنمنٹ نے کسی قسم کے ذمہ داری محسوس نہ کی اور یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے باعث بہت زیادہ نقصار اٹھائیں گے اور یہی پبلک یہی عوام سرکار سے مطالق جو ان کے اندر جو محبت ہے وہ یقین کم ہو جائے گی سٹیٹ سے مطالق محبت کم ہو جائے گی تو اس کے لیے سٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ داری نبھائے پبلک کو روزے روٹی مہیا کریں ان حالات میں عوام بے شک سوشل ڈسٹنس پر کر بند رہے لیکن سٹیٹ کو اس حوالے سے اپنے ذمہ داری نبھانی چاہیے اگر سٹیٹ نے ایسا نہ کیا تو یقین ایک دل مجبور ہو کر لوگ فاقوں تو نہیں مریں گے وہ بیماری سے مرنا بہتر سمجھے گے وہ چاہیں گے کہ ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے روزے روٹی لائیں تو اس کے لیے سرکار کو اپنے ذمہ داری نبھانی چاہیے سرکار عوام کے اندر آئے ان کے ہر کارے ان کے کارندے عوام کو روزے روٹی مہیا کریں اپنے شہریوں کو تاکہ شہری سوشل ڈسٹینس کے فاد مولے پر عمل کر سکے ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرتا کیا نہیں کرتا جب شہری فاقوں مرنے لگیں گے تو یقین ان وہ باہر نکلیں گے گھروں سے سوشل ڈسٹینس پر وہ عمل قطر نہیں کریں گے تو میں ارباب اقتدار سے وزیران عمران خواہ سے اس کی علاوہ چاروں سبوں کے جو وزارہ ہیں ان سے اور گلگرد بلتستان آزاد کشمیر ان تمام اس کے علاوہ جو ہمارا فیڈرل ایریا ہے ان کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے یہ ریکوشٹ کروں گا کہ آپ عوام کو ان کے در پہ ان کی دستک پہ ان کے گھروں میں رشن پانی پہنچائیں ورنہ عوام سوشل ڈسٹینس پر شاید عمل نہیں کر سکے گے تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں احتیاط کریں بے شک مشکل حالات میں کسی طرح سے بھی ممکن ہو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ہے غریب ملک جس کے حکمران طبقے نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی کبھی بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے تو یقیناً یہ لوگ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے یہ ان کے مجبوری بن جائے گی یہ لوگ اس نیت سے یہ نہیں کریں گے کہ ہم قانون شکنی کر رہے ہیں بلکہ یہ قانون شکنی مجبوراً ہوگی کیونکہ بھوکا آدمی کیا کرے گا وہ گھر پر مرنا تو پسند نہیں کرے گا وہ روزی روٹی کے لیے اپنے ہاتھ پر ہمارے گا اپنے مزدوری تلاش کرے گا ایک برد پھر کہتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کو اپنے ذمہ داری نبھائے اور شہریوں کو روزی روٹی پروائیڈ کریں اس موقع پر سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ ہیں ساتھ اخوارات کے جو کولم نگار ہیں ریپورٹرز ہیں کیونکہ وہ اس ایشو پر زور دیں سرکار کو یہ رائے دیں کہ وہ لوگوں کے گھروں میں یہ راشنے پانی پہنچائیں سپریے کریں گلیوں میں دیہاتوں میں گھروں میں یہ کوئی نکتہ چینی نہیں ہے یہ کوئی تنقید نہیں ہے تنقید براہ اصلاح ہے کہ گورنمنٹ نے اب تک کوئی بخواس انتظامات نہیں کیا صرف یہی کوچھ کیا کہ کوئی لاکس قسم کے کرنٹینہ بنے ہوئے ہیں یا شہری ہیں ان کو سیلیٹیڈ نہیں کیا جا رہا تفتان کا ایشو بھی ہمارے سامنے ہیں وہاں پر سونا ہے کہ لوگوں کو جو ظاہرین آ رہے تھے ان کو بغیر سپرینے کے جانے دیا دیا چاندیک بچ گئے جن کی سپرینے کے لیے انہوں نے کرنٹینوں میں منتقل کیا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ یقین ہمارے لیے اچھے نہیں ہے ہمارے لیے نقصان ہے ریاست کے لیے نقصان ہے ریاست کے سلامتی کے لیے عوام کے لیے نقصان ہے انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ عوام کے مفاد کے لیے کچھ کریں عوام کے مفاد کے لیے کچھ کریں